بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کے جو امتحنات ہے وہ بھی اس بار کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے دوزار بیس میں آپ کو بغیر امتحان کے پروموڈ کر دیا گیا تھا لیکن اس بار کسی بھی طالب انہوں کو بغیر امتحان کے پروموڈ نہیں کیا جائے گا یعنی دسمی اور باروی کے امتحانات دس جولائی کے بعد شروع ہوں گے دیسے ہی دسمی اور باروی کے امتحانات ختم ہوں گے نمی اور گیرمی کے امتحانات کا سلسلہ شروع ہوگا اور امتحانات آپ کے ہر صورت کنڈکٹ ہو گئے لیکن آج جو اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلو یہ اپڈیٹ ہے گریجویشن کے طلبہ کے لیے اس سے قبل بی ہوتا تھا لیکن اب بی کو بدل دیا گیا تھا اسوسیئیٹ ڈگری کے ساتھ ہے تو جو بی ہوتا تھا وہ طلبہ ریگولر بھی کر سکتے تھے پرائیویٹ بھی کر سکتے تھے یعنی وہ کسی بھی سرکاری یونسٹی سے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر داخلہ بیشکار بی کر لیتے تھے یعنی ان کو گریجویشن ہو جاتی تھی لیکن اب یہ جو اسوسیئیٹ ڈگری ہے یہ اب جو بیہ ہے وہ تو ختم ہو گیا ہے بیہ کی جگہ اسوسیئیٹ ڈگری نے لے رہی اور ساتھ ہی اس لیے اکامات جاری کیے گئے ہیں کہ یہ اسوسیئیٹ ڈگری ہے یہ طلبہ صرف سرکاری یونسٹی سے یعنی ریگولر کینڈیڈ کے طور پر کر سکتے ہیں ریگولر طلبہ کے طور پر آپ یہ اسوسیئیٹ ڈگری کر سکتے ہیں ورنہ آپ پرائیویٹ کینڈیڈ کے طور پر جیسے بھی یہ کرتے تھے اس طرح آپ گریجویشن نہیں کر سکتے ہیں اس حوالے سے ج جو یونسٹیز کو سرکاری یونسٹیز کو اکامات جاری کیے گئے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اینیویل سسٹم نہیں ہوگا سمیسٹر سسٹم کے تحت یونسٹیز اسوسیئیٹ ڈگری کے لیے طلبہ کا داخلہ کریں گی اور اسوسیئیٹ ڈگری جو ہے یہ سمیسٹر سسٹم کے طور پر چلے گی اور یونسٹیز صرف ریگولر طور پر طلبہ کا ایڈمیشن کر سکتے ہیں پرائیویٹ کے طور پر کوئی بھی طالب علم کوئی بھی کینڈیڈیٹ اسوسی اسوسیئیٹ ڈگری جو ہے یہ اب آپ پرائیویٹ نہیں کر سکتے اس حوالے سے مزید کیا کہا گیا ہے کہ اسوسیئیٹ ڈگری یعنی اب گریجویشن پرائیویٹ نہیں ہوگی بی ایک کے متبادل اسوسیئیٹ ڈگری کے پرائیویٹ امتحنات پر پمدی عید کر دی گئی ہے یونسٹیز کو رمان سال سمیسٹر سسٹم کے تحت ریگولر داخلے کرنے کے حکامات جاری کیے گئے ہیں لاہور سمیت ملک برکی سرکاری یونسٹر کے تحت اسوسیئیٹ ڈگری کے پرائیویٹ امتحنات ختم کر دی گئے ہیں اسوسیئیٹ ڈگری کا امتحان سالانہ بنیادوں پر منعقت کرنے کی پولیسی بھی منصور کر دی گئی ہے روان سال اگست میں سمیسٹر سسٹم کے تحت اسوسیئیٹ ڈگری میں یونسٹیز داخلہ کریں گی سرکاری یونسٹریز کو اسوسیئیٹ ڈگری میں داخلے پرائیویٹ کے طور پر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اسوسیئیٹ ڈگری میں صرف سمیسٹر سسٹم ہی نافذ ہوگا روان سال سے اسوسیئیٹ ڈ تین کریڈٹ آورز کے ساتھ بیس کورسز لازمی طور پر پڑھنا ہوگی ہر سرکاری و پرائیویٹ یونسٹری سائنس و آرٹس مزامین کے کورسز ڈیزائن کرنے کی مجاز ہوگی اسوسیئیٹ ڈگری میں زیر تعلیم ہر طالب علم کو نو افتر میں مشتمل انٹرنشپ لازمی پر کرنا ہوگی تو یہ آپ کی جو طلبہ گریجویشن آپ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے لئے یہ تو ختم ہو چکا ہے لیکن اسوسیئیٹ ڈگری کا جو پرائیویٹ کے طور پر ایک ٹائم تھا یعنی پرائیویٹ کے طور پر اسوسیئیٹ ڈگری کرنے کی بھی جو اجازت ہی ختم کر دی گئی ہے اب طلبہ صرف اسوسیئیٹ ڈگری بھی بطور ریگولر طالب علم کر سکتے ہیں بغیر ریگولر طالب علم آپ اسوسیئیٹ ڈگری بھی نہیں کر سکتے یعنی اسوسیئیٹ ڈگری پرائیویٹ کینڈیڈر کا طور پر نہیں ہو سکتی یعنی اب آپ نے اگر گریجویشن کرنی ہے تو آپ کو اسوسیئیٹ ڈگری کے لیے بھی کسی بھی یونسٹری میں انمیش سجا جائے تھی لیکن وہ آپ روک دی گئی ہے اس پر پبندی لگا دی گئی ہے لہذا اسوسی ایٹ ڈگری کے طلبہ کا جو امتحان ہے آپ پرائیوٹ کینڈیڈی کے ترmie طور پر نہیں ہوگا کوئی بھی طالب علم بطور پرائیوٹ کینڈڈیڈیٹ اسوسی ایٹ ڈگری کا امتحان نہیں دے سکے گا اسوسی ایٹ ڈگری کی امتحان نہ ہی سالانہ بنیادوں پر ہوگا سمیسٹر سسٹم کے تحت تو اسوسی ایٹ ڈگری کا امتحان ہوا کرے گا اور یہ اسوسی ایٹ ڈگری ریگولر ہوا کرے گی کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ یونسٹی سے آپ ریگولر کانڈیڈر کے طور پر ایڈمیشن لے سکتے ہیں لیکن پرائیویٹ کانڈیڈر کے طور پر آپ اسوسی ایٹ ڈگری کے لیے داخل آپ نہیں بیش سکتے اور نہ ہی امتحانات دے سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی پابندی آیت کی گی ہر ایڈیوکیشن کمیشن کے جانب سے اسوسی ایٹ ڈگری کے مطلق طلبہ جو بی اے کرتے تھے یا گریجویٹ پرائیویٹ کانڈیڈر کے طور پر کرتے تھے اب وہ پرائیویٹ کانڈیڈر کے طور پر گریجویٹ نہیں کر سکے گے انہیں کسی نہ کسی یونسٹی میں ایڈمیشن لینا ہوگا یعنی یہ ایک بڑا فیصلہ کیا گیا تھا اور اس مطلق جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی یا مابضا کونچات رہے گے فیلال امید اجازت اللہ فیس